حج سے متعلق میں ان لوگوں کے لئے کچھ باتیں رکھوں گا جو حج نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے ان کے پاس حج کی استعاد نہیں ہے یا استعاد ہے لیکن وہاں کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کس کوئی پرابلم ہے تو ایسے لوگ اگر حج کا سواب حاصل کرنا چاہیں تو کس کی یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی گھر کی زیارت ہو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی مانے ہو اور یہ خواہش پوری نہ ہو سکے خاص ہو سے آر آدمی فٹ بھی ہو پیسہ بھی ہو لیکن کوئی دشواری آ جائے قانونی دشواری کسی بھی طرح کی کوئی تکت ہو اور آدمی وہاں نہیں پہنکاتا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے لئے چاہے وہ بیمار ہوں چاہے وہ کسی بھی دشواری کے شکار ہوں کسی مشکل بھی وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو وہ اگر حج کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو کچھ ایسے آمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو امید کیا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمی اس پر حج کا ثواب دے گا تو کیا ہے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے گناتا ہوں سب سے پہلی چیز کیا ہے نیت صحیح بخائی قدی سے انم العمل بن نیت عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو اگر ایک آدمی کی نیت خالص ہو کہ اگر مجھے موقع ملا حج کرنے کا تو میں جاؤں گا یا اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو میں بھی حج کرتا یہ خواہش لینا اور یہ ارادہ بنائے رکھنا کہ جس دن میرے اندر یہ استطاعت آئی اور وہاں جانے کے قابل ہوا میں ضرور حج کا فریض آدھا کروں گا وہاں جاؤں گا تو صرف یہ نیت اگر وہ کر لیتا ہے تو اور بعد میں اگر اس کو موقع نہیں ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے حج کا سواب دے گا ابن ماجہ اور سورہ نبی دعوت وغیرہ کی ایک حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے نبی لمبی حدیث ہے اس کے اندر لاشٹ میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے مال نہیں دیا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ بھی اسی طرح سے خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جیسا سواب دے گا ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے اور بھی کہی جگہ اس طرح کی روایات ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آدمی نیت کرتا ہے آمال سالح کی تو اللہ رب العالمین اس کی نیت پر بھی وہ سواب دے سکتا ہے تو پہلی چیز آدمی کیا ہے نیت بنا کر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انساءاللہ کریں گے اور اگر ہمارے پاس ایسا ہوتا تو ہم بھی کرتے ہیں دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے اگر ایک آدمی نے حج نہیں کر سکتا ہے تو نیابت میں کسی کو بھی سکتا ہے اگر اس کے پاس نیابت کی استطاعت ہے تو کسی اور شخص کو اپنی جگہ بھی سکتا ہے اور وہ اگر جائیں گے تو حج ادا ہو جائے گا جیسے موتہ کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آتی ہیں ایک عورت آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہتے ہیں کہ سوال کرتی ہیں کہ اد رکت ابی شیخ خان کبیرن وہ سوال کرتی ہیں کہ میرے جو والد ہیں وہ بہت بڑھے ہو چکے ہیں اد رکت ابی شیخ خان کبیرن بہت بڑھے ہو چکے ہیں سواریوں گرہ پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو سواری پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں بڑھے ہو چکے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کے نام ٹھیک ہے تم ان کے طرف سے حج کر سکتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی خود حج نہیں کر سکتا ہے کسی کو بھی سکتا اپنی جگہ پہ تو یہ آپشن بھی اس کے پاس ہے دوسری چیز ہے تیسری چیز ہے دیکھئے اگر حج کی استطاعت نہیں اگر عمرہ کی استطاعت ہے نو تو رمضان میں اگر عمرہ بھی کر لے بندہ تو رمضان میں کیے گئے عمرہ کا جو ثواب ہے وہ حج کے برابر ہے صحیح بخاری کے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ فَإِدَا قَانَ رَمْضَانُ اِتْمَرِ فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ حَجَّةً کہ اگر رمضان آئے گا تو اس میں عمرہ کر لینا رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ہے رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر سواب ہے تو دیسرا جو آپشن ہے وہ یہ جو ہے رمضان میں عمرہ کر لیں اگر اس کی بھی استعداد نہیں ہے نہ حج کی نہ عمرہ کی تو اور بھی کچھ چیزیں بتائے گی ہیں جیسے چوتھے نمر پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد میں فرض نماز کی پابندی مسجد میں فرض نماز کی پابندی سنن نبی دعوت کی روایت ہے کہ من خرجہ میں بیتی ہی متطہرین رسلات مکتوبہ فَعَجْرُحُكَ عَجْرِ الْحَاجْ جِلْمَدِ کہ اگر کوئی اپنی گھر سے پاک صاف ہو کے فرض نماز کیلئے مسجد جانے کا احتمام کرتا ہے تو اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ فرض نماز مسجد میں پڑھنے کا احتمام کرتا ہے اس کی پابندی کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ امید کر سکتے ہیں کہ اسے حج کا سوا ملے گا اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں پانچوی چیز ہے اور بہت ہی اہم ہے یہ بہت آسان ہے بہت اہم ہے وہ ہے فرض نماز کے بعد مسنون اذکار فرض نماز کے بعد مسنون اذکار اس کے اگر کوئی پابندی کرتا ہے تو اس کے لئے بھی حج کا سوا بلکہ اور بھی دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر آٹھ سو تیرالیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جا الفقراء الیلنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو ذہب اہل الدثور من الاموال بدرجات الولا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو بہت بڑے درجات حاصل کر لئے انہوں نے کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ولہم فضل من اموال لیکن ان کے پاس تو ایک اضافی چیز ہے مال تو مال ہے تو یہ حجوں نبیہ وہ اسے حج کرتے ہیں ویات امیرونا اور غمرہ کرتے ہیں ویجاہدونا اور جہاد کرتے ہیں ویت صدقون اور صدقہ کرتے ہیں یعنی ان فقراء صحابہ نے چار چیزوں کا تذکرہ کیا حج غمرہ جہاد اور صدقہ تو کہا یہ چار چیزیں وہ ہیں جو مالدار کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے تو ہم کیا کریں اس کی جگہ پہ ہمارا کیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دو کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو جو لوگ تم سے سبقت لے گئے ہیں جو نیکیوں میں تم سے آگے ہو گئے ہیں تم ان کی برابری کر سکتے ہو تو اللہ کے نبی اور تمہاری برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے اور تم لوگوں کے درمیان سب سے بہترین مانے جاؤ گے الہ کی دوسرے لوگ بھی تمہارے جسا عمل کرنے لگے وہ کیا ہے کہتو سبیخونا واتو حمدونا واتو کبیرونا خلف قلی صلاة 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 کہ ہر نماز کے بعد تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار اللہ اکبر اور بعض روایت میں ہیں چونتیس بار اللہ اکبر تو یہ جو اذکار ہیں بہت ہی آسان ہیں اور ہر آدمی سے عمل کر سکتا ہے تو اس پر عمل کرنے سے حج کا سواب صرف کے سواب اتنا زیادہ سواب بتایا گیا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کتنے سارے مسلیان ہیں جن کا سارا دھیان اسی پر ہوتا ہے کہ نماز کے اختتام کے باجیے سے سلام فیرہ گیا فوراں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے بڑھ جائیں وہ سب سے ادھا فائدہ اسی میں حالانکہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا ثبوت بلکہ دعا کا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے کوئی کرنا چاہے کبھی کبھر یہ بہت ہی آسان ہے یہ تصویحات یہ تکبیرات یہ تحمید یہ بہت ہی آسان ہے اس پر کوئی بھی عمل کر سکتا ہے تو بہت بڑا بینی فیڈیلس کا بہت بڑا سواب ہے اس لئے ہمیں فرض نمازوں کے بعد اس کا ضرور احتمام کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک نوہی چیز کا بھی ذکر ملتا ہے کہ کوئی سنن تریمی ذکر روایت ہے کوئی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے یہاں تک کی سورج بلند ہو جائے اس کے بعد دو رکعت پڑھتا ہے تو اسے بھی حج اور عمرے کا سواب ملتا ہے اسے بعض محدثین نے صحیح قرار دیا ہے بعض محدثین نے اس پر کلام بھی کیا ہے اس روایت پر ایک اور ہے صحیح بخاری کے حدیث حدیث ہے جمعہ کی دن اگر پہلے پہنچتے ہیں تو اس میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو سب سے پہلے جمعہ کی دن پہنچتا ہے اسے حدی کا سواب ملتا ہے یہ بھی ایک عمل ہے اگر ہمیں کریں تو کسی حد تک جو ہے حج یا سے کچھ سواب ملنے کی امید ہے یہ ساتھویں چیز ہے آگے بڑھتے ہیں آٹھویں چیز جو ہے وہ جو ہے مسجد میں آکے علم حاصل کرنا علم سیکھنا یا سکھانا علم سیکھنا یا سکھانا علموجم القبیل لطبرانی وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ حکم میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کو جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کی تعلیم سیکھے یا سکھائے تو اسے حج کا سواب ملے گا اسے بھی بعض اہلی المنیس صحیح قرار دیا ہے اور بعض اہلی المنیس کو اس پر کلام کیا ہے تو یہ بھی ایک عمل ہے ہم کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نووی چیز جو ہے نووی چیز ہے شخلوانی رحملہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور وہ ہے والدین کی خدمت یہ کیا ہے والدین کی خدمت کر رہی ہے یہ حاجت مند کی مدد کرنا حاجت مند کی مدد کرنا والدین کی خدمت میں بھی ایک روایت ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے تو حاجت مند کی مدد کرنا یعنی کسی ضرورت مند کی مدد کرنا اس پہ بھی حج کا سواب ملتا ہے تو شخلوانی رحملہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی ضرورت مند کی مدد کے لئے نکلتا ہے تو اس کے لئے بھی جو حج کا سواب ہے یہ امام ابن ابھی دنیا کی روایت ہے قضا الحوائش اس میں یہ روایت ہے لیکن اس پہ بھی اس کی سنت پہ بھی کلام ہے تو برحال یہ چند نیک عامال ہیں کہ اگر کوئی ان کو عمل کرتا ہے یہ عامال سارے جو عامال گناہیں گے سارے اپنی جگہ پہ ثابت شدہ ہیں ایسا نہیں کہ کوئی مطلب اس فضلت والے جو روایت ہے اسی سے کوئی عمل اس کو ایجاد کر رہا یہ سارے عامال اپنی جگہ پہ ثابت شدہ ہیں ان عامال کو انجام دینے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس میں جو ہے حج کے سواب کا وعدہ کیے گئے خاصو سے وہ روایات جو صحیح میں ہیں صحیح بخاری میں اور اس میں بھی سب سے اہم بات جو ہم فرض نماز کے بعد ذکر و عذکار کرتے اس کا جو ہے تمام یہ سب سے اہم چیز ہے اس لئے ہمیں اس کی خصوصی پابندی کرنی چاہیے یہ چند باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکتے ہیں تو اگر حج پہ نہیں جا سکتے ہیں تب تک وہ کیا کریں تب تک وہ ان عامال پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگر وہ ان سے یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ سواب مل سکتا ہے اور کسی طرح سے ان کو تسلیح ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے آمین اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا